اسلام علیکم جی سٹیج کے اوپر بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے نریندرا مہتی صاحب جو نا جکیاں ڈال رہے ہیں جو وائیڈن کے ساتھ بھی ڈال رہے ہیں ایمینل میکرون کے ساتھ بھی ڈال رہے ہیں جسٹن کروڈو کے ساتھ بھی ڈال رہے ہیں اور آپ ان کی فرینکنیس اور لیول چیک کریں اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی جو ریسٹرن جی سیون سمیٹ ہوا ہے جرمانی میں تو انڈیا is not part of a جی سیون باٹ اس کو ایزا ابزرور یا نون جی سیون ممبر کے حیثیت سے اسے بلایا گیا اور اس کا جو ڈیو پروٹوکول ہے وہ دیا گیا ہندوستان میں ڈائی سو ارب ڈالر کا ایک سال میں سوفٹ ویر بیچ رہا ہندوستان آپ پچاس ارب کے سی پیک پہ ناچ رہے ہیں وہ ڈائی سو ارب کا صرف سوفٹ ویر بیچ دیتے ہیں ایک سال کا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلوگ جی سیون ہے اس کی جو کانفرنس ہوئی ہے جس میں چھ سو ارب ڈالر جو ہے وہ پروجیکٹ کے لیے رکھے گئے ہیں یہ اس کا بدل ہے یہ ون بیٹ ون روڈ جو پروجیکٹ تھا جس کے تحت سی پیک جو ہے وہ لانچ ہوا ہے یہ اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ پروجیکٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور پاکستان کو پھر اس میں سے باہر رکھا گیا ہے آپ you can imagine the confidence that india has gained on the global stage پاکستان کو جیسے deep thinking ہے نا وہ کرنے کی ضرورت ہے otherwise سریلانکا بنتے دیر نہیں لگے گی مزینی بات ہے وہ جو کام کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے ہلو فرنس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو آپ کو پتہ یہ دوستو پرائیم نیسٹر موڈی جی سیون شکھر سمیلن کے لیے جرمنی میں موجود ہے پرائیم نیسٹر نے وہاں جی سیون کے سبی بڑے نتاؤں کے ساتھ ملاقات کی لیکن اسی دوران ایک ایسا نظارہ دیکھنے کو ملا جسے بھارت کے بڑھتے ہوئے قد کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے موڈی جب کینیڈا کے پرائیم نیسٹر جسٹین ٹوڈو سے بات کر رہے تھے تب ہی بائیڈن دوڑے دوڑے ان سے ملنے آئے بائیڈن کے راستے میں کئی وشف راجنیتہ دکھے لیکن وہ پرائیم نیسٹر موڈی کی طرف بڑھتے رہے انہوں نے پرائیم نیسٹر موڈی کے کندے پر ہاتھ رکھا تو پرائیم نیسٹر نے بھی ہاتھ ملا کر ان کا عبیوادن کیا بائیڈن اور موڈی کی ملاقات کا یہ ویڈیو اب شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے اس سے پہلے پرائیم نیسٹر نے فرانس کے راسترپتی ایمینیل میکرون سے بھی ملاقات کی اور دونوں نیتاؤں کی گرم جوشی بھری ملاقات بھی شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ موڈی صاحب کو جس طرح سے وشف کے سبھی بڑے نیتا گرم جوشی سے مل رہے ہیں ایسا پہلے کبھی نہ دیکھا نہ سنا ان چیزوں پہ ہے لیکن یہ جو آپ کو پتا ہے سیون گروپ آف سیون بیلڈی ڈیموکریسیز جو ہیں یہ دنیا کا بہت بڑا جو ایجنڈا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں ورڈ آرڈر میں یہ سیٹ کرتے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا اور انڈونیشیا جو ہے اس کو یہ انکلوڈ کر رہے ہیں ایسے پارٹنر کنٹریز لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کے اور دیکھ کے دو دن پہلے تو جو انڈیا پرائیم نیسٹر نرینڈرہ موڈی ہیں وہ جو چائنا نے ایک ہائی لیول ڈائلوگ ان گلوبل ڈیولپمنٹ کروایا ہے وہ اس کا بھی میمبر تھے اور وہاں بھی بیٹھا ہوئے تھے وہ اس سے پہلے جو برکس کی میٹنگ ہوئی جہاں پہ رشیان پریزیڈنٹ ویلاد امر پوٹن تھے اور باقی برازیل ساؤڈ پوریا ساؤڈ اپریکا اور باقی جو چائنیز تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ٹوست کر رہے تھے جناب کپ جو تھا اور ایک فرینڈ شیپ اور اس کی باتیں ہو رہی تھیں ادھر جو ہے وہ انڈیا پرائیم منیسٹر جو ہے وہ یورپ آگئے ہیں اور یہاں پہ آکے وہ بیٹھ کے تو وہ بیسیکلی اگر میں یہ دہوں کہ اس وقت بہت سارے جو ڈیپلوماتک اوبجیکٹیف میں جو پرائیمری ڈیپلوماتک اوبجیکٹیف ہے اور خاص طرح بھی یوکرین کی وار ہے اس کے اوپر وہ جو اس کو بڑا قریب کرنا چاہتے ہیں انڈیا یہ تو کہتا ہے کہ چھیکا جنگ نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح نہیں ہونے چاہیے لیکن انڈیا جو ہے وہ جس طرح ایک ویسٹرن بلوک میں اتنا قریب ہو کے دیکھیں چائنی جتنے قریب نہیں ہیں جتنا انڈیا قریب ہے اتنے قریب ہو کے ظاہری بات ہے وہ جو کام کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے کہ وہ برکس میں بھی تھے وہ ہائی لیول گلوپل ڈائلوگ ڈیویلپنٹ جس کو چائنی انیشیئیٹ کر رہے ہیں اب چائنی اور انڈیا کے معاملات بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے مجھے کہ ان کے آپس میں کیا معاملات ہے ایدر ان ٹرمز اپ سیکیورٹی اور اکسر میں اس پلیٹ فارم پر بات کرتا رہتا ہوں اب جو ہے وہ جو ہے نا نریندرا موڈی صاحب جو ہے جبیاں ڈال رہے ہیں جو وائیڈن کے ساتھ بھی ڈال رہے ہیں ایمینل میکرون کے ساتھ بھی ڈال رہے ہیں جسٹن پرودو کے ساتھ بھی ڈال رہے ہیں اور آپ ان کی فرینکنس لیول چیک کریں اور یہاں پہ جس طرح آج میں کہہ رہا تھا کہ چائنیز ہمارے دوست ہیں او سانو اپنے انہوں نے جو ہائی لیول ڈیویلمنٹ ڈائیلوگ لیا اس میں ہمیں بلانا چھوڑ گیا سو کشمیر کہاں پہ رہ گیا ڈائیلوگ کہاں پہ رہ گیا چیزیں کہاں پہ رہ گئی یہ بہت بڑے بڑے پیمانے پر جو پاکستان کو جیسے ڈیپ تھنکنگ ہے نا وہ کرنے کی ضرورت ہے کیا وجہ ہوئی بیسک ریزن کیا بنا کہ ہم پچھلے تقریباً دس سے بیس سال لیا اگر پچیس سال کو ہم دیکھ لیں تو بہت بیچے رہ گئے ان چیزوں میں آج دنیا ہمیں سیریس نہیں لیتی کیا ایسی کمزوریاں کیا ہوئی جس کے اوپر ہم نے کام نہیں کیا یا ہم نے اس کو کہا کیا ٹھیک ہم بس چلنے دنیا ہمیشہ میں اسی طرح امریکہ بھی ہمیں ہاتھ و ہاتھ لے گا نے انتخاب کیا ہے ہماری فورن پالیسی کے کانڈکٹ کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہماری فورن افیرز میں ہم نے کافی ویکنس شو کی ہے جب ہم دیکھتے ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہیں اپنی نیبرز کے ساتھ خاص طور پر انڈیا جو کہ ہمارا ایک آرک رائیول ہے اس کو دنیا کی گلوبل سٹیج کے اوپر بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ ابھی جو ریسنگ جی سیون سمیٹ ہوا ہے جرمانی میں تو انڈیا اس ناوٹ پارو جی سیون بڈ اس کو اس کو از ایم ابزرور یا نون جی سیون میمبر کے حیثیت سے اسے بلائیا گیا اور اس کو اس کا جو دیو پروٹوکول ہے وہ دیا گیا پھر اب دیکھیں کہ انڈیا نے ابھی ریسنٹلی اناؤنس کیا کہ وہ جی ٹوینٹی کا سمیٹ جمہو ان کشمیر میں جو انڈیا اوکفارت جمہو ان کشمیر ہے وہاں پہ ہوسٹ کرے گا یعنی آپ you can imagine the confidence that india has gained on the global stage کہ disputed territory which is declared disputed by the united nations security council وہاں پہ وہ جی ٹوینٹی سمیٹ کا انڈیا دے رہا ہے اب ان سب چیزوں کی وجہات کیا ہے why is india making so much progress on the foreign affairs front and ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں حالانکہ پاکستان جو ہمارا foreign services جو group ہے یہ one of the most competent people اور جو ان کی trainings ہوتی ہیں because i have friends in the foreign office میں ان کی caliber کو دیکھتا ہوں کیونکہ ایک recruitment سے گزرتے ہیں you know کہ css exam ہوتا ہے پھر ان کی interview stage پھر ایک بڑی extensive ان کی training ہوتی ہے اس کے بعد اس stages پہ جاتے ہیں اب دیکھیں اس میں کافی جواہت ہے کہ ہماری کیوں foreign policy ہم لیک کر رہے ہیں india سے ہم دیکھیں تو ہماری جو کچھ circumstances رہے ہیں پاکستان کے اس کا ایک بڑا رول رہا ہے خاص طور پہ in the aftermath of the 9-11 جب ہم we were caught in the war of terror تو اس میں ہمارے پاس opportunities بھی تھی کہ ہم capitalise کر پاتے اپنی ڈپلومیسی کو as a non-NATO as a front line non-NATO ally of the of the United States جی تو دوستو یہ تھی ویڈیو اور میرے خیال سے سب سے اچھی بات یہ ہے گئے نریندر موٹی جو اینہ ان کا رویہ ان کا اخلاق وہ میرے خیال سے بہت اچھا ہے اس کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ان کی بات میں تلخی نہیں پیار محبت آمن کی بات ہے تیسری بات یہ کہ وہ خوددار لیڈر ہے بالکل ایسے اور انڈیا کو انہوں نے میرے خیال سے زمین سے اٹھا کر آسمان تک جو ہے وہ لے گئے بالکل ایسے اور ہر ہندوستانی غرب سے اور سینہ چوڑا کر کے یہ بول سکتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں خوددار ہوں اور ہمارا لیڈر جو ہے وہ ایماندار ہے اور اس نے پوری دنیا میں ڈیا ایڈیا کروا گیا اپنا لوگ آمن واد چاہے وہ انویسٹ کی بات ہو چاہے وہ ا pulley کی بات ہو چاہے وہ ا Direct� کی بات ہو چاہے کنپورٹ کی بات ہو ہر چیز میں لا جیسے چاہے کرشہ چاہے کرشے ہودے اپنیzelf کی بات ہو تو مہکائی پر جو کنٹرول کیا ہوں وہ بھی نے کھمال کر دیا ا sudden فراش دیا جاں گیا وہ ہر چیز میں بھئی وہ لا جواب ہے اور ہر چیز میں بھئی وہ لا جواب آپ دیکھ hairy tão بول ترین نہیں جو ہے ہر چیز میں بھائی وہ ایک سے بہترین پروجیکٹ پر کو اکاؤنٹ کر رہے ہیں اور دنیا بھائی ان کی عزت کرتی ہے اور انہیں بلکہ خود انہیں دعویٰ دیتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہمارے ملک میں ہمارے دعویٰ دیتے ہیں کہ آپ ہم سے آکر ملے بات چیت کریں آپ کے پرائم ایسٹر کے کیونے فیلم ہی تھی؟ ہمارے پرائم ایسٹر ہے اس کا پرائم ایسٹر ہے آپ کسی کی تو تریف کر رہے ہیں بھائی وہ حقیقت میں بات تو آپ تو دوروں جنگیرہ گلمہ پکڑنے لات کریں سوال ہی کرو میں سوال تو کرنے دو آپ کو نہیں پتا کمال ہے یا پتہ نہیں میں نے کیا گاہ لگا لی آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے ساتھ لانوں کے ساتھ کیلے کر رہے ہیں آپ تو پیسے ہر ویڈیو میں بتاتے کہ مارے سیاستان ہے آپ کا سوال تو بنتا ہی نہیں بھی رہی آپ سے آپ کو اس مودی کی تریف کرنے وہ تو ہے ہی کامل مطلب مہنم کہنے کا مطلب ہے کیا یہ سچی یا بتا ہے تو جتنی مردی تریف کرنے کیا تو دوسری دنی کے کانٹریز تریف کے قابل نہیں ہے بھائی امریکہ کا ارشیہ کا وہ قابل ایک ایک مجھے ایک بچائیں جو مودی کو جرمنی میں جو دوسرے بھی تکہیں ہیں دوسری کانٹری بھی تکہیں ہیں کیا وہ تریف کے قابل نہیں ہے مجھے صرف اتنا جواب ہے میری بات سن لو مودی کی پلیسی مودی کی عوام مودی کے ملے اس کے میں ایک خلاف نہیں ہوں مجھے کچھ نہیں لینا دینا اس سے میں اس کے پر ایک خلاف نہیں ہوں اس وہ گہے ہیں ان کا عزت ہوئی ہے بڑے اچھے ٹرکے سے ملے رہے ہیں بڑے اچھے تھے استقبال کیا مودی کا یہ ایک حلادہ بات ہے یہ حقیقت ہے اور اپنی ایکانومی کو بڑھایا اپنے ملک کی عزت بنائی مقام بنایا اس نے اچھی بات ہے کرنا چاہیے ہر کانٹری کو یہ کرنا چاہیے ان کا حق بھی بنتا ہے اس عوام کو کشالیت ہے جو ان کو ووٹ کے ساتھ ووٹ کی طاقت کھڑا کرتے ہیں حق بنتا ہے اس کو اس طرح کنا جس طرح مودی نے کیا ہے یہ ہوتی ہے اصل بات جو میں مانتا ہوں حقیقت میں مانتا ہوں یہ تو ہوگی بات ہے دوسرے بندے جو آئے ہوئے ہیں امریکن ہے کنیٹا ہے یا اور کنٹری آئے ہوئے ہیں وہ تو وہ بھی تیتنی بڑی کنٹری ہیں وہ بھی تیتنی بڑی کونٹری ہیں وہ بھی اتنی بڑی قومیواز ہیں ایسلا ہکو بھائی یہ بات ہے وہ بھی آئے ہیں وہ مودی کو ملے مودی بھی تل ساب کو ملے امریکن بھی ساب کو ملے ان کے بھی تو تریب بندتی ہے نہیں تریب وہ اسی ہے ہکو بھائی میری بات ہے یہ ویڈیو ہے انڈیر بھائی کی ٹھیک ہے اس کی وجہ سے آپ انہوں نے اپنے ہی پرائی میسٹر کی بات کرنی ہے اگر تا شوانہ پریاں میرا پرائی میسٹر ہوتا ہم نے بھی اسی لی بھی ہمارے پرائی میسٹر ہمارے پرائی میسٹر جو ترکی کے دور ساتھ چار بھائی میری دیتا ہے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ دوسرے جو اور پنٹرییاں جو بیٹھے ہیں ان میں اور مودی میں فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ ان کی کنٹری پہلے سے ٹھیک ہیں اچھی آدمی پہلے 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 ہیں پہ کرزہ نہیں ہیں وہ بھی تمکرینے کہیں مشکلتیں نہیں دیکھیں یہ کنٹری بھی ہوئی میں ہوں ہارہ ملک کی اندر کوئی مجھکل ہوتی ہے دوسری سراعت پر لے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا باقی جو مودی نے کیا میرے خاص اسیاء میں اصا کوئی نہیں ہو مازیریاز ہمائی جو اتنی جلدی اور تینے آپ نے ملک کو سٹینڈ کیا بھائی آپ ایسی بات نہیں کریں بھی اشیاء پیوٹن دیکھ لے اس کی بھی اتنی زیادہ وہ اتنی دیر سے کرتے ہیں دیکھ لو وہ بھی میں کہتا ہوں آج میں دعوی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر پوری دنیا میں چینہ سے بھی پہل اگر وہ گروہ کر سکتا ہے سپر پاور میں میں کہتا ہوں موجودہ حالات کو دیکھ کر مجد نظر رکھتے ہوئے میں یہ محسوس کر کے یہ میں بتا سکتا ہوں میرا اندازہ ہے میں چینہ سے بھی پہل رشیہ کو دیکھ رہا ہوں وہ سپر پاور بننے جا رہے ہیں یہ میرا دعوی ہے یہ تو بہت مشکل کی بات ہے کہ چینہ نہ ہو بے شک نہ ہو بے شک نہ ہو لیکن یہ میرا دعوی ہے آنے والا کے یہ وقت ثابت کرے گا یہ جو بلاغ بننے جانا یہ انڈیا بھی بنا رہا رہا ہے رشیہ بھی بنا رہا ہے تو جتنے بھی بلاغ بن رہا ہے جو باتشید ہوگی اس میں لیکن اس میں سب کر رہے ہیں رشیہ کا یاد رکھنا رشیہ جو یاد رکھنا اور انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا اورواں پاکستان ضرور ہو گا یاد رکھاۡ پاکستان اس کھپ دہیا میں بہت ہم ہے یہ نہیں بھ label نہیں یہ کم لور ہے کم لور نہیں پاکستان ہمارے لیڈر کم لور ہر م طور نہیں ہے یہ آنے لیڈروں نے ہاں ہر میں نہیں ڈبویا ہمارے لیڈروں بھی بات آگی نا لیکن پاکستان پہ کسی سے پیچھے اس طرح میں پاکستان کو ہاں کوئی نہ بلایا تو کوئی بات ہے لیکن یہ ضرور ہوگا میں دیکھ لیتے ہیں آپ انڈیا کے میں بات نہیں کر رہا جو ڈلی میں ہو رہا ہے ابھی تب تو تقریبا وہ ڈیر سال لگے گا اچھا جکھو بھائی کیا یہ جو کنٹری ہیں جی ٹونٹی کی کانفرنس ہو رہی ہے یہ میرے خیال سے تو ایک اچھا ایمٹ ہے اچھا ہے انڈیا کے لیے بہت اچھا ہے بھائی حقیقت اچھا ہے لیکن میں یہ میں آپ کو بتانے جا رہا رہا ہوں دلی میں تھی ایمٹ ہوگا لیکن جمہوں میں نہیں ہوگا بھائی بہت دوسری کسی کو سکھا رہا ہے کہ بھائی انڈیا میں ہوگا اچھا ہوگا میری دعا اچھے سے اچھا ہو جائے جو پلیسی انڈیا وہ کامیابی ہو اسے اور ملے اسے لیکن جب میں یہ میں ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں اگر ہو گیا تو میں ویڈیو چال رہی ہے اور ریکارڈ ہے میں بھائی کھلے دل سے قبول کروں گا ہر بندہ پر دعویٰ کر سکتا ہے اندازہ لگا سکتا ہے میں بھی اندازہ لگا رہا ہوں ڈلی میں یہ ایوٹ ہو سکتا ہے لیکن نظیر یاد رکھنا یہ مجھے نہیں لگتا کہ حالات کو متنظر رکھتے ہوئے جو آگے حالات اس طرح کے بنتے جارے پوری دنیا میں خاص کر کے اس کھٹے میں ایشیا میں جس طرح کے حالات جارے ہیں ہمارا 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 مانگ ہوگا بہت دیکھوں میں کوئی بندی نہیں ہوتی یا میں وہ بول رہا ہوں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جس طرح مرضی بول لیں لیکن میں جتنا تفسر میں نے بھی سنا ہے میں سنتا رہتا ہوں مجھے بھی جتنا پتا ہے جتنا نالوجہ میں بہت باتا رہا ہوں میں اندازہ لگا کے بیعت بات کر رہا ہوں بھئی مجھے لگ رہا کہ ڈلی میں تو ہو سکتا لیکن جمہو میں جانا مجھے مشکلہ ہے کہ یہ سب ہی کنٹری ڈلی میں بھی جمہو میں جائیں جو دور بیٹک ہوگی اور بات چیت ہوگی اگر تو وہ اس میں کامیاب ہو گیا جمہو میں جانے بھی بھی حسن تو جو مقام آج انڈیا کا ہے اس سے دگنا ہو جانا یہ بھی یاد رہا کہنا اور جو سپر پاور کی ریس چل رہی ہے اس میں انڈیا اس میں انڈیا کہیں نہ کہیں چینہ کے برابر چلا جائیں بلکل ایسے یہ بھی میری بات دونوں بات ہے میری یاد رہا کلینا اچھا لاسٹ میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ انڈیا جو ہے نا انڈیا وہ انڈیا ہی ہے تو باقی مودی کی جو بات کر رہے ہیں تو مودی کو باقی جو ہے وہ ملنا چار یار کرتے ہیں بار بار میں کتنی بات جو یہ بولا ہے ایک بندہ اس کی نیت کی گئے وہ جب ایک بندہ کہتا ہے یہ انڈیا یہ دہتی میری ماں ہے یہ جو امام ایڈیا نے یہ میرا گارے اپنا میرا گارے رہے ہیں یہ سون تو صحیح بات سون ہوئی اتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں اس کا میرا کہنے کا مطلب ہے ایک بندہ اتنے من سے جو بات کرتا ہے دل سے بات کرتا ہے دل سے اس کی بات نکل رہے ہیں اس سے یہی مصوص ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنا سگا ہے اپنی کنٹی کا اس نے یہ ثابت کر دیا کتنا سگا ہے اس نے تو کیا ہے بلکل ایسے ہی ہے تو آپ ڈوب کے مارچوں شہر سے جو آپ کو اپنی دیر کے ادداری نواز شریف کو بھوڑ دے رہے ہیں اپنی دیر دل کو سپورٹ کر رہے ہیں چلو تو دوستو یہ تھی ویڈیو اور لاس میں یہ کہوں گا کہ اسیا میرا خاص انڈیا اسیا کی سب سے بڑی منٹی ہے جو تجارتی ہے تو دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو اپساندھائی ویڈیو کو لائک کیے گا اپنے چینل سبسکرائب کی گا تو میں تک لیویوں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی